اسلام علیکم آج میں آپ کو برانہ سکھاؤں گی چکن روڑ یا سپرنگ روڑ بھی ہم کہتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اس کے لئے میں نے لیا ہے بنگو بھی میں نے لیا ہے آدھا پھول گاجر میں نے لیا ہے ایک چھوٹی تقریبا آدھا کپ چکن میں نے لیا ہے تقریبا دو کپ اس کا ملچے سے بوائل کر کے شٹ کر لیا ہ نمک میں نے لیا ہے بہت سے نمک نمک میرے لیا ہے بہت سے کپ نمک موک____ تو تٹھ بی Been لیا ہے بہت avanz اسپس ہونٹ اسپوں çp سوری چلی ساوٹو اسپ و اندر تین ہونٹ اسپین شاوٹ میں بھی ہے توática Pork کا بھی ہے وٹ کیس는 اور اویل میں یوز کروں گی صرف 1 تی سپون یا 202 تی سپون اگر ہم زیادہ اویل ڈالیں گے تو یہ روڑ میں بہت زیادہ اویل سا جائے گا اس لئے ہم سے 2 تی سپون ہی اویل یوز کریں گے پین میں اویل ڈالیں گرم کر لیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ رکھیں گے ہم نے اس کو لو فلیم پہ نہیں رکھنے کیا ہم نے سبزیوں کو بہت زیادہ کھوک نہیں کرنے گے اویل کو تھوڑا سا کسپی رکھیں اس کا نبان کو بھی گاجر اور چکن کو ڈال کے ہم دو سے تین منٹ کے لئے اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ سبزوں کے اندرہ پانی ہے وہ بھی اچھے سے خوشک ہو جائے گا اور جب میں فلنگ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک نورمل سے روڑ پٹی جو ملتی ہے اس کے ایک پیکٹ کے لئے اگر آپ میں زیادہ بنیں تو آپ اس کی مقدار زیادہ کر سکتے ہیں دو منٹ ہوگیاں سے کھوک کرتے ہوئے اب ہم اس کے اندرہ سائر سپائس ڈال دیں گے سائر سپائس ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے بس کھوک کریں گے اس سے زیادہ ہم نے اس کو کھوک نہیں کرنا فلیم ابھی تاک میدم تو ہائی ہے کیونکہ ہم نے اس کو لو فلیم بھی کھوک نہیں کرنا اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اس کو کھوک کر لیں گے اگر آپ اس کے اندر کوئی اور چیز بھی اٹھ کریں اسے کون اٹھ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر اٹھ کر سکتے ہیں شبنا مرچ بھی مطر بھی وہ بھی آپ اس کے اندر اٹھ کر سکتے ہیں فلنگ ہم آئے تیار ہوں ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اور پھر ہم اس سے رول پٹی میں فل کریں گے رول پٹی کی شیٹس کو میں الگ کر لیا اور ان کو جوڑنے کے لئے میں نے پیس بھی بنا لیا اور اگر آپ نے رول سب بنانے ان پٹیوں کو الگ کر رہے کہ پنکے کے نیچے بلکل نہ رکھے ورنہ یہ اکڑ جائیں گی فولڈنگ میں مسئلہ ہوگا میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے میدو اس کے اندر دوگ چاہے چرمچ پہنے ڈال کے میں ایک ٹھک سی پیس بنا لیا اور فلنگ پہ ہمیں تھنڈی ہوگا ہم اس کے رول پٹی بنانے گے ایک پیٹ میں میں پہنے پٹی میں رکھوں گے شیٹ کو اور شیٹ کے ایک کورنے کی سائٹ پہ ہم کھلنگ کو ڈالیں گے ایک سے ڈیٹ کھانے کا چرمچ فلنگ و پھر ہم اس کو فولڈ کر لیں گے پھر ہم اس کو فولڈ کر لیں گے فلنگ کو درمیان میں رکھتے ہوئے ایک آنر کی سائیڈ پر میٹ میں کر کے اس کو ایک آنر کے ساتھ ہم فولڈ کریں گے پھر ایک اور فولڈ دیکھیں پھر جو سائیڈز ہیں اس کی ان کو بھی ہم اس کے اندر فولڈ کر کے باقی اس کو رول کر کے جو ہم نے پیسٹ بنائی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو بند کر لیں گے اچھے سے پیسٹ کو لگا کے بند کر لیں گے آپ اس پیسٹ کی جگہ انڈا بھی یوز کر سکتے ہیں ہر انڈے سے وہ گریپ نہیں آتی جس سے جو میدے کی پیسٹ سے آئے گی اور میدے کی پیسٹ یوز کرنے سے اس کے اوپر ایک اور لیر سے بن جائے گی ایک اور اور میں آپ کو بنا کے دکھا دیوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے کہ اس کی فولڈنگ کیسے کر دی ہے اگر آپ کو یہ یہ طریقہ نہیں پسند تو آپ دوسرے طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اور جو آپ کو ایزی لگے اسی طریقے سے میں باقی سارے رول بھی ریڈی کر لوں گی اور یہ رول کو آپ چاہے تو جب یہ تھوڑے سے خوشک ہو جائیں جو آپ نے لیر لگائی ہے اس کو چونے کے لیے وہ خوشک ہو جائے تو آپ اس کو پیکٹ میں یا باکس میں ڈال کے آپ فریز کر سکتے ہیں اگر آپ فریز نہیں کرنا چاہتے تو آپ بس جیسے ہی تھوڑے سے تھنڈے ہوں تو آپ ان کو فرائی کر سکتے ہیں آپ شالو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور دیپ فرائی بھی سای رول بنا لیں اب ان کو متھوڑ دے کے لیے فریزر میں لکھوں گی تاکہ جو ہم نے ان کے پیس لگائی ہے وہ خوشک ہو جائے تاکہ رول پہ تاکہ ہمارے کھولیں اب میں کچھ فرائی کر گیا آپ کو دکھا دوں اور میں کرم کر لوں گی ان کو میں ٹیپ فرائی کر لوں گی چار سے پانچ منٹ میں یہ فرائی ہو جائیں گے میڈیم ٹون لوف نم پہ رکھے کریں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ تیز آنچ رکھی تو یہ باہر سے فرائی ہو جائیں گے اور اندر سے بلکل ٹھنڈے سے رہ جائیں گے ان کو اتی طرح فرائی کرنا ہے کہ ان کے اوپر خوبصوت سا نائی سا گولڈن بران کلر آ جائیں چار سے پانچ منٹ میں یہ اچھے سا فرائی ہو جائیں گے اب ان کے میں سائیڈ چینج کر دوں گی ان کے اچھا سا کلر آ گیا اب ہم نے مزید فرائی کریں گے تاکہ دونوں سائیڈ پہ صحیح سا کلر آ جائیں تب اچھے سا فرائی ہو جائیں گے ان ٹیشو پیبر پہ نکال لیں گے تاکہ جو اس کے اندر اویل ہے وہ سارا ٹیشو میں جزب ہو جائیں بزردار سے ہم آرکر سپیس سے چکن رولز تیار ہیں ان کو میں نے گرین پو دینے ہوئے چٹنے کے ساتھ سرف کے آپ اپنے مرضے کی کسی بھی ساس کے ساتھ اسے انجوائی کر سکتے ہیں کچھپ کے ساتھ کچھپ کے ساتھ کسی اور ساس کے ساتھ جو آپ کو پسند ہے آپ اس کے ساتھ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں کچھپ کے ساتھ کچھپ کے ساتھ اللہ حافظ کچھپ کے ساتھ موسیقی